اگر ازمائشوں سے دل گھبرانے لگے اور خوشی کا ہر درہود پر بند ہوتا محسوس ہو اور ایسا محسوس ہو کہ تم مسلسل کسی غرم سہرہ میں اکیلے سفر کر رہے ہو کبھی پشتاوے کبھی اندیشے اور کبھی احساسے جرد تمہیں گیر لیتے ہوں اگر تمہارا دل ان سب وصوصوں میں ڈوبا ہے تو سنو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں سے آزاد کر دیا تھا ماضی کے گم اور مستقبل کے خوف سے اگر کوئی برا واقعہ تمہارے ساتھ گزرا بھی ہے نا تو تم اس کو اپنا استاد بنا لو جاندے ہو دنیا ماضی اور مستقبل کی قید سے آزاد لوگوں کی ہے دنیا میں کوئی کام جلدی یا تخیر سے نہیں ہوتا میرا رب خود فرماتا ہے ہر کام کا درست وقت مقرر ہے خود کو پشتاوہ اور احساسے جم سے پاہی نکالیں قرآن کی ایک آیت کا مفہوم کو چیو ہے جو مصیبت بھی اللہ کے ازن سے تم پر نازل ہوتی ہے تو تم یقین رکھنا وہ بس کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے اور اس میں کوئی عظیم مسلحت اور خیر پوشیدہ ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کا خیر خواہ ہوں بلا وجہ انہیں مسائے میں مبتلا نہیں کرتا جب تم زندگی کی ہائی اینڈ لو سے گزر رہے ہو اور صبر کرنا مشکل ہو رہا ہو تو بس اتنا یاد رکھنا کہ وہ نصیب لکھنے والی ذات ہے اور کوئی دوسرا سیرے سے یہ احتیار نہیں رکھتا کہ تمہاری اچھی یا بری تقدیر بنا سکے کسی کا کوئی دباؤ لیے بغیر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہاری زندگی کے تمام تر احتیارات تنہا اس اللہ کے ہاتھ میں ہیں تم خود کو خرگز اس طرح گمگی نہ کرو جانتے ہو اللہ اچھو کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا ہاں اچھو کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں ان کے درجات بھی بڑے بلند ہوتے ہیں جانتے ہو تمہاری ازمائش حتم ہونے کی ایک بڑی نشانی کیا ہے جب تمہارے گم تمہیں غفلت میں ڈالنے کی بجائے تمہیں بیدار کر دے کیونکہ بیدار کر دینے والے غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے واصف علی واصف کیا خوب فرماتے ہیں غم ذاتی بھی ہو تو اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور کو آدمی بنا دیتا ہے یاد رکھو تمہارے غم اللہ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا کیونکہ وہ رب تو وہ ہے جو تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہے جب تم اللہ سے کہتے ہونا کہ اللہ میں ٹوٹ رہا ہوں کمزور ہوں کمزور ہو رہا ہوں سبر نہیں کر پا رہا تو یقین رکھو کہ وہ بہترین سننے والا ہے وہ تمہارا ایک ایک درد سن لیتا ہے مطمئن ہو جاؤ اللہ کے سامنے تمہارے بھائے گئے آنسو کبھی بھی رائے گا نہیں جاتے اور اپنے دل سے اس غم کو نکال پھینکو اپنے دل سے اس بے یقینی کو وہ رب تمہارے لیے سبر کے سیلے لے کر بیٹا ہے تم تو وہ خوش نصیب ہو جو اللہ کے در پر آئے ہو وہ ذات تمہیں وہ سب عطا کرے گی جسے پا کر تم انقریب مسکراؤ گے اور انقریب تم وہ دن بھی دیکھو گے جب وہ رحمان اور مہربان رب تمہاری زندگی کی پوری کتاب کو بے انتہا خوبصورت رنگوں سے بھر دے گا مطمئن ہو جاؤ اللہ تمہاری اٹھائی گئی ایک ایک تکلیف پر تمہیں دو اونائی نام ملنے والا ہے انشاءاللہ اور وہ تمام ویورز جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کو اون کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک باس آنی پہنچ سکے